اسلام علیکم ویورس اس وقت میں آپ کو بہت خوبصورت ایک تین سال کی بچی کا فراغ بنا کر دکھا رہی ہوں کلیولیس فراغ ہے اس میں فریل لگی ہوئی ہے اور یہ تمام اندر میں نے یوک میں لائننگ کے ساتھ اس کو تیار کی ہے گم سلائی میں یہ فراغ سلہ ہوا ہے اوپر سے اور اس طرح کا فراغ سینے کے لیے ہمیں تقریباً پنے دو میٹر کپڑا چاہیے ہوتا ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ لائننگ لگی ہوئی ہے اس میں اور بڑی فریل لگی ہوئی ہے ونٹر سیزن میں ہم اس کو ہائنک کے ساتھ اور سمر میں ڈائریکٹ اسی طرح سے بچوں کو پہنا سکتے ہیں تین سال کی بچی کا یہ سائز ہے اس کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے کارٹن فیابرک لیا ہے یہ میرے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کپڑا ایک پنے دو میٹر یہ ایک فیابرک ہے میرے پاس سب سے پہلے میں اس میں یوک تیار کروں گی ہمیں پہلے ہی تائین کرنا ہے کہ ہمیں کس سائز کا فروک چاہیے بیس انچ اس کی ٹوٹل لیندھ ہے فروک کا تو اس کے لیے ہمیں بیس انچ کا فروک بنانے کے لیے آٹھ انچ کا ہمارا یوک ہونا چاہیے اور باقی بارہ انچ جو ہے ہمارا نیچے گھیر کا سائز تیار ہونا چاہیے آٹھ انچ کا یوک اگر ہمارا تیار ہے تو ہمیں نو انچ اس کے لیے اونچ آئی سابرک کی لینی ہوگی نو انچ کا ہم پورا سابرک کی پٹی پوری ایلک کر لیتے ہیں اور اس طرح سے ایلک کرنے کے بعد پوری پٹی کو ہم ایلک کر لیں گے اس میں سے ہم اس کی یوک تیار کریں گے فرانٹ بیک دونوں یوک اسی میں سے تیار ہو جائیں گی اسی کٹنگ کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ پہلے ہمیں تائین کرنا ہے بارہ انچ کا میرا تیار یوک کی چوڑائی ہوگی تیرہ انچ ہماری چوڑائی ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں دو انچ دو سے ڈھائی انچ ہم فالتو لیں گے یعنی پندرہ انچ کا میں اس کو یوک سائز فرنٹ کا لے رہی ہوں اور دو انچ اضافی بیک کا اس لیے لے رہے ہیں کہ بٹن پٹی کے لیے بھی ہمیں اضافی کپنا چاہیے جتنے جور فرنٹ پر آئیں گے اتنے ہی ہمارے بیک پر بھی جوڑ آئیں گے تین جور فرنٹ پر ہیں تو تین ہی جور ہمارے بیک پر ہیں اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے دھائی انچ پر اس کی نیک کی چوڑائی لی ہے اور دھائی انچ ہی اس کی گہرائی لوں گی میں چھوٹی بچی کا تین سائل کی بچی کا ہی سائز ہے بہت بڑا نیکس نہیں لے رہے ہیں اور یہ فرنٹ سے ڈیزائننگ کے لیے اوپن ہے لیکن یہ میں بیک سے اس کو اوپن بیک سے ہی رکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کچھ اس طرح سے ہم نے کر لیا نیک کی فرنٹ کی اب ہمیں اس کی ترچی کٹنگ کرنی ہے اب ہمیں اس کا تائین کرنا ہے کہ جو ہماری چوڑائی ہے شولڈر شولڈر کے بلکل سینٹر میں ہمارا کٹ آنا چاہیے اب ہمارا شولڈر اگر ہمارا بس سائد جو ہے وہ چھے انچ ہے ہاپ اور ہمارا شولڈر جو ہے وہ سالے پانچ انچ پانچ انچ ہوگا ہمارا یعنی دس انچ پورا ٹوٹل شولڈر ہوگا دس انچ کے جو یہ ہمارا شولڈر ہے شولڈر کے بلکل سینٹر میں ہم لائن لگائیں گے اس طرح تو ترچی یعنی کہ نیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلڑ انچ فاطلے پر ڈھائی انچ کا ہمارا نیک ہے ڈیلڑ انچ کے فاطلے بھی مطلب پانچ انچ چوڑائی اوپر سے رکھی ہو اور نیچے سے میں نے ترچی کٹنگ کی ہے یہ ہماری مردی ہے چیتنی چاہے ترچی کٹنگ کر سکتے ہیں اندازے سے ہم کریں گے اور میں نے اس کو کپڑے کے اوپر اس طرح سے سلائی کا حساب رکھ کر ایک دوسری کے اوپر رکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی چوڑائی رکھنی ہے آرم ہول ہم نے پانچ انچ کا سالے پانچ انچ کا لیے رکھنے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کی شولڈر کی کٹنگ کی ہے اس کا بر سائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالے چھ انچ اس وقت تیار ہے تیار ہونے کے بعد یہ چھ انچ رہ جائے گا اس وقت یہ آپ کو تقریبا پانچ سات انچ چوڑائی نظر آ رہی ہے تیار ہونے کے بعد یہ ہمارا چھ انچ ہی رہے گا ہاپ اور ٹوٹل چوڑائی جو ہے وہ بارہ انچ ہے یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کو بھی ہم بالکل اسی طرح سے کٹنگ کریں گے شولڈر اسی طرح سے کٹ کریں گے پہلے ہم نے فرنٹ کا حساب کتاب کر لیا ہے کٹنگ اور اب اسی طرح کا کٹ ہم بیک پر بھی لگائیں گے کیونکہ اس یہ جو کٹ لگایا جائے گا اسی کے درمیان میں ہماری جو فرن لگی ہوئی ہے اور یہ جو اضافی کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بیک سے کٹنگ کرنا ہے یہ بٹن پٹی کے لیے میں نے اضافی چھوڑا ہے یہ کچھ ہمارا سلائی میں آ جائے گا لائننگ کے ساتھ بلکل ان تمام پیچس کی ہمیں لائننگ بھی اسی طرح سے کٹنگ کرنی ہے وائٹ کلر کی لائننگ جو کپڑا ہمارے پاس فالتو بچا ہوا ہے تو ہم اسی میں سلائننگ کٹ کریں گے تو بارہ انچ ہمیں اس کا گھیر کا سائز چاہیے لیکن میں پندرہ لے رہی ہوں اوپر سے بھی سلائی میں جائے گا اور نیچے سے میں نے چوڑا گھیر مولنا ہے اب یہ پورا ایک گز ارس کا کپڑا ہے میں نے پورا گھیر کا سائز لیا ہے اب یہ فرل بنانے کے لئے میں نے یہ چھ انچ کی پٹی لیا ہے پورے عرض کی اور اس طرح کے ہمیں دو پٹیاں لینی ہے اور اس طرح سے ہم گلائی کر لیں گے چھ انچ چڑائی کی پٹی ہے تیار ہونے کے بعد یہ پٹی جو ہے ماری پانچ انچ نظر آئے گی ہاف ہاف انچ دونوں سائیڈ سے ایک سائیڈ سے فولڈنگ میں اور ایک سائیڈ سے سلائی میں جائے گی اس طرح سے یہ جو ہمارا جوڑ ہے یوک ہے بلکل اس کے اوپر لگانا ہے یہ جتنے بھی پیسز میں نے یوک کے کٹنگ کیے ہیں بلکل اتنے ہی تعداد میں ہمارے لائننگ کے پیسز بھی کٹ ہوں گے جو کہ میں آپ کو نہیں دکھا رہی ہوں لائننگ بھی ہمیں اسی طرح سے وائٹ کلر میں کٹ کر لینی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ کے حصے کی آرم ہل کی اضافی کٹنگ بھی ہوگی اور یہ تمام کے تمام پارٹس میں آپ کو دکھا رہی ہوں فرنٹ کے بیک ہے یہ فرنٹ کا پارٹ ہے اس کے ساتھ بیک کے حصے ہیں اور نیچے فریل اب ہم پہلے سب سے پہلے ہم شولڈر جوڑیں گے سینٹر والے یہ حصے ہیں اس میں ایک بیک ہے اور ایک فرنٹ کا حصہ ہے اسی طرح یہ بھی ایک بیک اور ایک فرنٹ کا حصے کا ہم شولڈر جوڑ لیں گے نیک بیک کی ہم بعد میں کٹنگ کریں گے اور یہ حصہ ہمارا سائیڈ کے حصے ہیں آرم ہول والے یہ دو حصے ہیں دو پارٹ سے اور ہم نے اس طرح سے دائیں بائیں دیکھ کر ہمیں اس کو سلائی کرنا ہے کہ جب ہمارے حصے اس طرح سے جڑیں تو جو زیادہ گہرائی والا آرم ہولے وہ ہمارا فرنٹ پر یہ ہے بلکل اس طرح ہی ہے ہمارے لائننگ والے حصے ہیں جو میں نے اتنے ہی پارٹ جتنے فرنٹ کے ہیں فرنٹ بیک کے ہیں اوپر کے حصے ہیں اتنے ہمیں لائننگ کے پارٹ بھی تیار کرنے اور وہ لائننگ میں ہمارے اندر لگیں گے جیسے دو حصے یہ اوپر کے ہیں ایسی دو حصے یہ نیچے کے ہیں اور بلکل اسی طرح سے یہ میں نے وائٹ فیبرک لیا ہے نیچے کی طرف اور میرے پاس کپڑا بچا ہوا تھا میں فرنٹ پر میں نے یہ کلر فل ہی لائننگ کا فیبرک لیا تھا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرنٹ کے حصے ہیں دو لائننگ کے اور دو ہمارے یہ اوپر کے حصے ہیں اب اس میں میں تین لپس لگاؤں گی بٹن کے لئے صرف خوبصورتی کے لئے ڈیزائننگ کی جا رہی ہے چاہے تو ہم فرنٹ پر اوپن رکھ سکتے ہیں لیکن بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہوں بار بار بٹن کھولنے بند کرنے کی وجہ سے ان کے بٹن بھی خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے چھوٹے بچوں کے لئے ہم بیک سائیڈ ہی کھلی رکھیں بجائز کہ ہم فرنٹ سے اوپن کریں صرف ڈیزائننگ کے لئے میں یہ بٹن لوپس لگا رہی ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہمیں لائننگ جوڑنی ہے سرہاں سے کچھ حصے میں نے لائننگ کے سی پیبرک میں سے تیار کیے اور کچھ حصے میں نے زیادہ تر وائٹ میں سے تیار کیے اب یہ دونے حصے ہم بیک نیک بھی کٹنگ کر لیتے ہیں اس چاروں پارس ملا کر دو لائننگ کے اور دو اوپر کے یہ ہم نے بیک سائیڈ کی ایک انچ گہرائی کی نیک بھی کٹنگ کر لیے اب لائننگ کے ساتھ ان تمام حصوں کو ہم اسی طرح سے اٹیش کریں گے نیک والی سائیڈ سے گم سلائی میں یہ اٹیش ہوگی الگ سے ہمیں نیک کی پٹی لگانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نیک ہماری اسی طرح گم سلائی میں جائے گی اور یہ بٹن پٹی والا یہ پارٹ بھی ہم اسی طرح سے ڈائریکٹ سلائی کر کے پلٹ لیں گے اور ہمیں آلک سے بٹن پٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دوسرے حصے کو بھی یہ دو حصے ہیں فرنٹ اور بیک یہ جڑے ہوئے ہیں اس کی بھی ہم نیک تیار کریں گے یہ بیک نیک ہے ہماری اب انہیں ان حصوں کو ہم پلٹ لیں گے یہ ہماری سنٹر کے پارٹس ہیں اس طرح کٹس لگانے کٹس لگانے کے بعد ہمیں سے انہیں تمام کو پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد ہمیں انہیں اچھا آئرن کرنا ہے تاکہ تمام پیسیز جو ہیں یہ جم جائیں بہت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ کی نیک کا ہافہ حصہ ہے اور یہ دوسرا حصہ بھی اسی طرح سے ہے اب یہ سائیڈ والے حصے ہیں آرم ہول والے بھی یہ دیکھیں دو حصے ہیں ایک دائیں طرف کا اور ایک بائیں طرف کا اور جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہماری شولڈر ہم نے پہلے سے جھول لیے اصل میں چار چار حصے ہیں دو فرنٹ کے دو بیک کے تو یہ پیسیز میں ہیں اور جو کرس والے جو گلائی والے حصے ہوتے ہیں ان کو کرس لگانا ضروری ہوتا ہے حصے کچاو نہیں آتا ہم ان کو پانی لگا کر اچھا آئرن کر لیں گے پہلے آئرن کر کے تمام پارٹ کو اسی طرح سے تیار کر لیں گے یہ ہمارے حصے جو ہیں تیار ہو گئے دائیں بائیں کے بھی اور سینٹر کے بھی اب ایک ہمیں پٹی تیار کرنی ہے جس پر ہم فرنٹ کے حصے کو فٹ کریں گے بٹن لوسٹ لگائیں ہیں میں نے فرنٹ اوپن دکھایا ہے یہ صرف ڈزائننگ کے لیے ہے اب ان دونوں حصوں کو اس پٹی کے اوپر اس طرح سے سلائی کریں گے یہ ڈیرڈ انچوڑائی کی پٹی تھی اس کو میں نے ڈبل کر کے اس طرح سے سلائی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اس پر آخر میں بٹن بھی لیں گے بیک والے حصے کو بھی ہم اس طرح سے ملا کر سلائی کر لیں گے اب یہ ہمارے سینٹر والے حصے تیار ہیں اور سائیڈ والے ہی پارٹ بھی ہمارے تیار ہیں اب ہم فرل تیار کریں گے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پہلے تھپکو کر کے رکھا ہوا ہے گلائی والے حصے کو یہ سیدھے حصے میں چنے دینی ہے ہمیں اس فراغ میں تمام کام جو ہے وہ یوک کے اندر ہے اس کا نیچے کا گھیر بلکل سادھا اور عام سا گھیر ہے اب یہ ایک سائیڈ کی فرل ہے اور جو اس حصے کے ساتھ ہم اس طرح سے جوڑ دیں گے نیچے سے ہمیں ایک ایک انچ چھوڑنا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھیں میں نے پانچ انچ کی پٹی کٹنگ کیتی فرل کے لیے تو کچھ ہاف انچ جو ہے ہمارا سلائی میں جائے گا اور ہاف انچ ہمارا فولڈنگ میں تو اس طرح سے یہ کل پانچ انچ چھوڑائی کے رہ جائے گی یہ پٹی اب یہ جو سائیڈ والے حصے ہیں اس کو ہم سینٹر کے حصے کے ساتھ ملا کر سیئیں گے دوسری سائیڈ بھی ہم بلکل سیم اسی انداز میں تیار کریں گے میں ایک سائیڈ دکھا رہی ہوں آپ کو آپ دیکھیں یہ سلیو لیس فروک ہے اور اس کے پر فریل آ جائے گی جیسے یہ سلیو کا لک دے گی اب دوسرا حصہ بھی ہم بلکل اسی طرح سے تیار کر لیں گے دوسری سائیڈ کی دیکھیں میں دوسری سائیڈ بھی تیار کر لیا تیار کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس کی سائیڈ بھی ہمیں گم سلائی میں تیار کر کے دکھاتی ہوں میں کہ یہ فرنٹ بیک جو ہیں ان کو آپ اس میں ملا کر اس طرح سے سینے کہ بلکل اوپر آنے کے بعد لائننگ بھی ہم اس کے ساتھ ہی سی کر اس کو سیدھا کر لیں گے الٹی سائیڈ سے ہمیں سینے اور آپ دیکھیں میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں سیدھا کرنے سے یہ تمام جو ہے یہ گم سلائی میں تیار ہو گیا ہے اس طرح سے یہ پورا راؤن تیار ہو گیا ہے یہ کا اب ہم نیچے کا گھیر جو تیار کریں گے تو وہ بھی ہم راؤن کی شکل میں تیار کریں گے پہلے ہم سائیڈ اس کی سی لیتے ہیں یہ نیچے کا گھیر کے حصے ہیں دو اور ان کی پہلے سائیڈ تیار کریں گے اس کے بعد ہم ایک گول دائرے کی شکل میں اس میں تمام حصے میں چنے دیں گے اور چنے دینے کے بعد اس کو جو ہمارا یوک کا راؤنڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے بس اس فراک میں اتنا ہی کام تھا اب اس کو فائنل کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں کہ ہمیں کس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے ابھی میں آپ کو اس کے ساتھ یوک کو بھی جوڑ کر دکھا دیتی ہوں ہمیں سائیڈ والے حصے کو سائیڈ والے حصے کے ساتھ ملا کر یوک کے اس طرح سے اس کو تیار کریں گے آخر میں اس کا گھر موڑنے کے بعد اور بٹن لگانے کے بعد میں آپ کو تیار کر کے یہ فراک دکھاتی ہوں اس طرح کے عام سے کٹن کے جب ہم فراک بناتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا فیبرک جو ہے پیور کٹن بھی نہ ہو اس میں ہلکا سا مکس ہو واشن ویئر ہو تو وہ زیادہ سہولت اس میں رہتی ہے ورنہ فراک کو آئرن کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے پیور کٹن میں اس میں بھی یہ پیور کٹن نہیں ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا مکس ہے یہ فیبرک تو یہ ہمارا فراک جو ہے یہ کمپلیٹ ہے نیچے گھر تیار کر کے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت فراک بن گیا ہے اور یہ پہننے کے بعد بھی اس طرح کے فراک بہت خوبصورت لگتے ہیں ہماری مردی ہمارے کے ساتھ ٹائٹس پہنا سکتے ہیں اور یہ شورٹ پہنا کر پر بھی پہنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا چاہیں تو اپنے چھوٹی بچوں کے لیے بڑی بچوں کے لیے یہ چھ مہاں سے لے کر پانچ سال تک کی بچوں کو اس طرح کی ڈیزائننگ پہنا سکتے ہیں یہ دو سے تین سال کی بچی کو یہ فراک کا سائز پورا آئے گا اسی کی ہم چاہیں تو کمی زیادتی سے اس فراک کے سائز میں تبدیلی کر سکتے ہیں کمی زیادتی سے ڈیزائننگ پہنا چھوٹی بچوں کے لیے کمی زیادتی سے ڈیزائنگ پہنا چاہیں تو